ہمارے بہت سارے ایسے ہیں جن کا تیچر بننے کا سپنا ہوتا ہے ادھیا پک بننے کا سپنا ہوتا ہے لیکن کچھ مطلب کم انفرومیشن ہونے کی بجاز سے وہ نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کو اس ویڈیو میں سارے انفرومیشن مل جائے گی جیسے کہ ابھی آپ کے دیکھو بہت سارے یہ مائنڈ میں رہتا ہے کہ ہم نے تو گریجویشن کر لیا ہے اب اس کے بات کیا کریں تو اس کے آگے ہم اور پڑھائی کریں یا پھر کوئی کورس کر لیں مطلب کوئی ڈپلوما کر لیں تو دیکھو سب سے اچھا اگر آپ ٹیچر بننا چاہتے ہو تو آپ بی ایڈ یا پھر ڈیلیٹ کر سکتے ہیں بی ایڈ جو ہوتا ہے آپ کا ایکجیم کے تھو ہوتا ہے لیکن وہی ڈیلیٹ کی بات کریں تو وہ آپ کا میریٹ کے بیس پر آپ کو کولیج پروائیٹ کی جاتی ہے لیکن دیکھو اس میں بی ایڈ میں انٹریس ایکجیم ہوتا ہے اور آپ کے مارکس کے بیس پر آپ کو کولیج سرکاری یا پھر پرائیبیٹ کولیج ملتی ہے اور دیکھو اگر آپ کو فری میں بی ایڈ کرنا ہے تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی وہ کیسے کیا سارے انفرومیشن آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ ہم اللہ فرم بھر دیں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دو نمبر ملیں گے تب بھی آپ کا ہے آپ جو ہے بی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو پرائیویٹ کولیج کو جو ہے ایڈمیسن لینا پڑے گا پرائیویٹ کولیج میں ہے اور لگ بھر اگر مان کے چلو تو آپ کے ڈیر لاکھ فیس تو ویسے ہی لگ جائیں گی کیونکہ اب آپ کہو گے کہ دو سال کا ڈپلوما مطلب دو سال کا کورس ہوتا ہے تو ڈیر لاکھ تو فرنڈز ابھی تو یہ آپ کا فیس ہے ایک لاکھ ٹھیک ہے ایک لاکھ پلس ابھی جو کولیج لگ بھر آپ کی دو لاکھ سیٹیں آتی ہیں ٹھیک ہے دو لاکھ سے بھی اوپر آپ کی نمبر آف وکینسی آئے گی اور سیٹیں گورنمنٹ کولیج کی کتنی ہوگی تو دس جار پلس ہی اسیوریانس ایسے ہوں گے جن کو گورنمنٹ کولیج مل سکے گا اب دیکھو کن کو ملے گا جو کی انٹریس ایکجائم میں ان کا زیادہ مارکس ہوگا ان کو ہی گورنمنٹ کولیج پروائیڈ کیا جاتا ہے تو اب آپ بس یہ سوچ کے چلو کہ آپ کو جو ہے یہ دس جار پلس سیٹ میں سے آپ کی ایک سیٹ ہے ٹھیک ہے بس آپ اس مائنڈ کے ساتھ اسٹارٹ کے ساتھ آپ آگے چلو آپ کو جو ہے سرکاری کولیج جرور ملے گا آپ دیکھو فرم آن لائن کب تک ہوں گے تو دیکھو فروری کے لاش تک آپ کے فرم آن لائن ہونا اسٹارٹ ہو جائیں گے کیونکہ جو بھی پرکھریہ ہے ابھی اسٹارٹ ہو چکی ہے اور جلد ہی آپ کا نوٹیفیکیشن بھی آؤٹ کر دیا جائے گا ہم آپ کو جیسے ہی نوٹیفیکیشن آؤٹ کر جائے گا ہم آپ کو انفرومیشن دے دیں گے اب دیکھو بات کر لیتے ہیں ہم یوگیتہ سے لے کر کیونکہ ابھی دیکھو بہت سارے ایسٹوڈنس یہ کمنٹس کر رہے تھے کہ ہماری ایڈکیشن اینڈ کولیفیکیشن کیا ہونی چاہیے اگر پچاس پرسنٹ مارک سے ہمارا کم ہے تو کیا ہم بی ایڈ نہیں کر سکتے جی بلکل کر سکتے ہیں ایسے کر سکتے ہیں اب آپ یہ جانو اگر ہم کولیفیکیشن کی بات کریں تو اگر آپ جنرل یا پھر او بی سی سے ہو تو فرنٹس آپ کے گریجویشن میں پچاس پرسنٹ مارک ہونے چاہیے ٹھیک ہے پچاس پرسنٹ مارک کمپلسری ہے اگر آپ آرٹس سائنس یا پھر کومٹس مطلب آپ کسی بھی سبجیکٹ سے ہو آپ کے پچاس پرسنٹ مارک ہونے چاہیے گریجویشن میں اب آپ کی یہ کمنٹس آ رہے ہیں جنرل اینڈ او بی سی کے کینڈیٹو کا کہ ہمارا تو پچاس پرسنٹ ہے ہی نہیں تو کیا ہم بی ایڈ نہیں کر پائیں گے تو جی بلکل کر پائیں گے اور کیسے کر پائیں گے اگر مان لو گریجویشن میں آپ کے پچاس پرسنٹ مارک نہیں ہے لیکن وہیں اگر آپ نے پی جی کیا ہے پی جی یعنی کی ایم میں ایم کوم ٹھیک ہے تو اگر آپ نے کیا ہے جو پوسٹ گریجویشن ہوتا ہے تو آپ کو سیمپلی آپ بی ایٹ کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے تو اب تو آئی ہوپ کہ آپ کا یہ جو پرابرم ہے وہ شروع ہو گیا ہے لیکن اب ہم وہی ایسی اینڈ ایسٹی کی بات کریں گے کہ ان کی جو مینیم ایڈوکیشن اینڈ کوالیفیکیشن کتنی ہونی چاہیے تو دیکھو اگر ہم ایسی اینڈ ایسٹی کی بات کریں تو افیسیلی یہی بولا گیا ہے کہ بس اگر آپ ایسی اینڈ ایسٹی کے کانیڈیٹ ہے تو بس آپ کو گریجویشن پاس کر لینی ہے تو آپ بی ایڈ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں لیکن مطلب آپ یہاں دیکھو ان کے لیے کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کے اتنے پرسنٹ کمپلسری ہے یہ یہ مطلب بس آپ پاس ہوں گے تو آپ کو بی ایڈ میں ایڈمیشن سیمپلی مل جائے گا اور آپ انٹریس ہی جات دے سکتے ہو تو آئی ہوپ کہ آپ کے ڈاؤٹ کلیر ہو گیا ہوگا یوگیتہ سے لے کر اور کوئی ابھی بھی ڈاؤٹ ہے تو وہ نیچے کمنٹس بیس تو اسی لیے ہے تو آپ کمنٹس بوکس میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں سرکاری and private college میں نے آپ کو پہلے ہی سمپلی سوٹلی بتا دیا ہے کہ دو لاکھ پلس آپ کی سیٹیں ہوں گی ٹھیک ہے جس میں دس ہزار پلس سرکاری سیٹیں ہوں گی اور ایک لاکھ پلس جو ہے وہ آپ کی private college کی سیٹیں ہوں گی تو بس ابھی آپ اس mindset سے چلو کہ آپ کو جو دس ہزار پلس سیٹ ہے اس میں سے ایک سیٹ آپ کی ہے اور آپ کو یہ سیٹ لینی ہے تو لینی ہے اور کتنی سیٹوں ہوں گی ہم نے آپ کو ساری information دے دی ہے اور دیکھو فارم آپ کے جلدی online کیے جائیں گے processing چل رہی ہے جلدی officially notification بھی out کر دیا جائے گا اور دیکھو سمپلی ایک بات آپ کے یہ بھی comments آ رہے تھے کہ کیا اس میں negative marking بھی ہوگی تو ہاں friends اس میں آپ کی negative marking ہوتی ہے اور question بھی آپ کے general awareness ہندی reasoning اسی سے آپ کے question پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور negative marking جو ہوتی ہے وہ آپ کی one by three کی ہوتی ہے مطلب کہ آپ تین question غلط کرتے ہو تو جو آپ نے ایک question صحیح کیا ہے وہ بھی wrong ہو جائے گا تو آپ کو ان باتوں کا دھیان رکھنا ہوگا ٹھیک ہے اور دیکھو اگر اس سے related آپ دیکھو آپ کے بہت سارے یہ بھی comments آئیں گے کی فیس کتنی لگے گی کیا ہوگی پیپر کیسے ہوگا اس میں کیا پوچھا جاتا ہے تو friends اس کے لئے آپ next video کا ویٹ کریں جلدی ہم next video بہت ہی اچھی video لانے والے ہیں کیونکہ دیکھو اس میں ہم سارے information دیں گے آپ کو کہ online form کیسے کر پائیں گے آپ interest exam کیسے ہوتا ہے اور دو paper ہوں گے وہ کیسے ہوں گے آپ کے دو paper ٹھیک ہے اور کس subject ہوں گے ہم ساری باتیں اور اگر آپ کو تیاری کرنی ہے تو آپ اس چینل کے ساتھ جھوڑ جائیے کیونکہ ہم اس چینل کے تھرو آپ کو جو بھی previous کیسے ہیں question پوچھے جاتے ہیں اور سارے classes start کریں گے live ٹھیک ہے تو بس آج کے لئے اتنا ہی i hope کہ آپ کوئی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ نیچے comments box میں ضرور comments کریں تو ملتے ہیں next video میں تب تک کے لئے bye